بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیویل انجنئر بلال زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال زفر شو ناظرین پلنٹ بیم کے بارے میں ویڈیوز میں نے پہلے بھی بنائی ہیں لیکن اتنا زیادہ نالج ہے پروائیڈ کرنے کے لیے کہ جتنی بھی ویڈیوز بنا دوں کوئی چیزیں رہ جاتی ہیں تو انہی کو کور کرنے کے لیے آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں کمنٹس بھی پڑھ رہا تھا تو آپ لوگوں نے پوچھا ہوا تھا کہ پلنٹ بیم میں سریعہ کیسے اور کتنا ڈالنا چاہیے تو آج کی ویڈیو خاص طور پر اس موضوع کے اوپر ہے آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ ہی construction steps میں مزید رہنمائی کروں گا لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پلنٹ بیم کے concrete کے grade کی مطلب پلنٹ بیم میں جو concrete بھری جاتی ہے اس کا کیا ratio ہونا چاہیے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ concrete کس چیز کی بنی ہوتی ہے concrete بنی ہوتی ہے تین چیزوں کی یعنی سیمٹ ریت اور بجری اور ظاہر اس میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے کبھی کبار admixtures بھی ڈالتے ہیں ان کی خاص conditions ہوتی ہیں ان چیزوں میں گہرائی میں چلا جاؤں گا تو بہت civil engineering knowledge آ جائے گا عام بندے کی سمجھ میں نہیں آئی گی بات اب جو پلنٹ بیم میں آپ concrete بھریں گے اس میں آپ نے کتنا سیمٹ کتنا ریت اور کتنی بجری ڈالنی ہے یہ جو ان کی ratio proportion ہوتی ہے ان تینوں چیزوں کی یہ vary کرتی ہے concrete to concrete مطلب جو column میں concrete ہوگی اس کی کچھ اور requirement ہو سکتی ہے جو slab میں concrete ہوگی یا بیم میں concrete ہوگی اس کی کچھ اور requirement ہو سکتی ہے بنیادی طور پر یہ ratio proportion اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ آپ کے گھر پر وزن کتنا پڑ رہا ہے load کتنا پڑ رہا ہے آپ کے گھر کا design کیا ہے اور بہت سے factors ہوتے ہیں soil test report کیا ہے soil conditions کیا ہے بہرحال ابھی ہم آ جاتے ہیں اس طرف کے plinth beam میں آپ نے کیا رکھنا ہے ratio proportion تو plinth beam میں جناب آپ نے minimum m20 grade کی concrete ڈالنی ہے m20 grade کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ سیمٹ ڈیڑھ حصہ ریت اور تین حصہ آپ نے بجری رکھنی ہے پر لب ایک ratio ڈیڑھ ratio 3 کے تناسب سے آپ نے concrete بھرنی ہے plinth beam میں ٹھیک ہے یہ تو ہم نے بات کر لی concrete کی اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف کے سریعہ آپ نے کتنا ڈالنا ہے سریعہ کتنا ڈالنا ہے یہ بھی اسی بات پر منحصر ہوتا ہے کہ گھر پر وزن کتنا پڑ رہا ہے لیکن جتنا بھی وزن پڑ رہا ہو کم سے کم میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے زیادہ تو ہو ہی سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک double اور triple story گھر کے لیے بہترین print beam کا design بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ ضرور کریں بہرحال ابھی میں آپ کے ساتھ minimum requirements شیئر کر رہا ہوں تو کم سے کم آپ نے 12 mm کا سریعہ ڈالنا ہے مطلب اگر آپ کے پاس بلکل یہ knowledge نہیں ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ structurally safe print beam بنا رہے ہیں تو بس اتنا دیکھ لیجئے کہ اس میں کم از کم چار سریعے ہو چار سریعے مطلب لمبائی کے روخ جاتے ہوئے چار سریعے ہونے چاہیے اور کوشش کریں کہ اوپر والے اور نیچے والے دونوں ہی سریعے آپ کے 12 mm کے ہو 12 mm تقریباً چار سوتر کو کہتے ہیں دراصل اس سے ذرا سا کم ہوتا ہے لیکن بارحال چار سوتر آپ سمجھ سکتے ہیں 12 mm کے لمبائی کے روخ میں جاتے ہوئے سریعے ہونے چاہیے خاص طور پر جو نیچے والے دونوں سریعے ہیں وہ تو ہرگز بھی 12 mm سے کم نہیں ہونے چاہیے اوپر والے دونوں سریعے چلیں اگر آپ کے 10 mm کے بھی ہوں تو بھی چل سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم پلنٹ بیم بناتے ہیں تو خالی لمبائی کے رخ جاتے ہوئے چار سریعے ہی نہیں ہوتے بلکہ کھڑے سریعے بھی ہوتے ہیں جو ان چاروں سریعوں کو آپس میں باندھے ہوئے ہوتے ہیں سویل انجینیرنگ ٹرمز میں ان کو سٹیرپس کہتے ہیں سٹیرپس اب سٹیرپس جو آپ نے رکھنے ہیں سٹیرپس آپ نے کم سے کم 6 mm کے رکھنے ہیں یہ لگ بھگ دو سوطر ہوتا ہے دو سوطر سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن آپ اس کو دو سوطر مان سکتے ہیں تو کم سے کم آپ نے 6 mm سریعوں کے درمیان کا فاصلہ کم از کم 1,500 mm ہونا چاہیے 1,500 mm کا مطلب ہے 6 inch مطلب ہر دو کھڑے سریعوں کا درمیانی فاصلہ 6 inch ہونا چاہیے تو یہ بھارال میں نے آپ کو minimum requirements بتائی ہیں اس سے زیادہ موٹائی کے سریعے بھی ڈالے جاتے ہیں depending پون کے گھر پر کتنا وزن پڑ رہا ہے لیکن وہ چیزیں عام بندے کی سمجھ میں نہیں آئیں گی عام بندہ بس یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہے تو اس وجہ سے آپ بھری بھری جاتی ہے یہ جو اوپر نیچے اور سائیڈوں کی کنکریٹ ہوتی ہے اس کو کنکریٹ کور کہتے ہیں اور یہ کنکریٹ کور آپ کم از کم ایک انچ کا ہونا چاہیے چاروں اطراف پر تو بس ان parameters کا آپ کم از کم خیال رکھنا ہے پلنث بیم بناتے بیم کو ہر گز مت بھولی ہے کیونکہ یہ دیفرنشل سیٹلمنٹ کو ختم کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے دیفرنشل سیٹلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کہیں سے بیٹھے اور کہیں سے نہ بیٹھے کیونکہ یہ پورے گھر کے نیچے ایک کنکریٹ کا جال بچھائے ہوئے ہوتی ہے تو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی دیوار کہیں سے بیٹھے اور کوئی نہ بیٹھے یہ چیز نہ ہو سارے گھر کو ایک لیول پر رکھے گی محنت سے بنایا ہوا گھر آپ درادے نہیں دیکھنا چاہتے اگر درادے آ جائیں تو اس میں پھر آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ گھر بنا رہے ہے تو نئے اور میاری construction materials کے بارے میں جاننا تو لازمی ہے ساتھ ساتھ civil engineer سے construction tips لینا بھی ضروری ہے اس لیے لازم فرشو کو subscribe کیجئے پاکستان میں housing societies کے سروی پروٹ اور گھروں کے sale purchase اور property میں investment کی معلومات کے لیے پاک property guide کو subscribe کر